السلام علیکم آج ہمارے پاس ٹوپک ڈسکس کرنے والا ہے وہ ہے فوٹو کیمیکل ریاکشن اور تھرمو کیمیکل ریاکشن میں کیا فرق ہے ان دونوں ریاکشن میں کوئی سات آٹھ فرق لکھ لیں گے ہم مین چیز ان پہ ورڈنگ پہ جائیں وہی سے آپ کو میکسیموم چیزیں اندازہ ہو جائیں گے کون کون سے چیزیں لکھنی ہیں سر سے پہلی بات یہ فوٹو کیمیکل ریاکشن جو ورڈ فوٹو کا مطلب ہے یہ اور آرہا ہمارے زبان میں تو ڈسکوے کو ہوہی آٹھ میں ہاں ان کی فوٹو کا نام دے رہا ہوں فوٹو کا مطلب salt اور gemerین تم اکiße ہ perspekt� یہاں ہوں مل ننتب ہوگی یعنی کہ یاد اس میں ہیٹ ایبزورب ہوگی یا پھر ہیٹ ایوال ہوگی اس طرح کے کیمیکل ریاکشن کو ہم تھرمو کیمیکل ریاکشن کہتے ہیں سلیہ ڈیفنیشن پلے سیمپسی کرتے ہیں داری ایکشن دیز ریاکشن انوال یا دیز ریاکشن یہ جو ریاکشن یہ کہاں بھی ہو رہے تھے اکر ہو رہے ہوتے ہیں اکر اندہ پریزنس آف سن لائٹ اندہ پریزنس کی موجودگی موجودگی میں اندہ پریزنس آف سن لائٹ سن لائٹ یہ سن لائٹ کی موجودگی میں سیمپل کہوں جی لائٹ ضروری نہیں وہ ہمیشہ سن لائٹ ہی ہو کیونکہ ہم میکسیم ریاکشن کر رہے تو سن لائٹ کی موجودگی کر رہے ہوتے ہیں مثل میں آپ کو ایکزیمپل دے جاتا ہوں ہیلو جینیشن آف میتھین وہاں پہ ہمیشہ ذکر کرتے ہیں سن لائٹ کا کہ ڈیفیوز سن لائٹ اسمال کرتے ہیں وہاں پہ سیریز آف سٹیپس کے اندر خلرو رو میتھین ڈائی کلورو میتھین ٹریکلو میتھین کے والی چیزیں بان رہے ہوتے ہیں یہاں پہ جو مہین چیزیں ہی جی لائٹ کے موجودگی میں ریاکشن ہوں گے اس طرح کی ریاکشن ہوں ہم فوتو کیمیک ریاکشن کا نام دے رہے ہوتے ہیں اس کا ہم کہہ کہنا ہی ہاں فوتو کیمیک ریاکشن اور ایسے ریاکشن ڈوز ریاکشن ایسے ریاکشن which occur which occur جو ہو رہے ہوتے ہیں which occur with the absorption with the absorption جو یاد جذب کرنے کی وجہ سے ہو جاتا ہے امیشن کہتے ہیں خارج ہونے کو یا پھر خارج ہونے کی وجہ سے امیشن آف ہیٹ اس طرح کے کیمیکل ریاکشن کو ہم کہتے ہیں جی اس کارڈ کارڈ تھرمو کیمیکل ریاکشن اس طرح کیمیکل ریاکشن کو کیا نام دیتے ہیں تھرمو کیمیکل ریاکشن کا نام دے رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس تھی جی پہلی بات اس میں سیکنڈ بات پہ آ جائیں خطر جی فوٹو کیمیکل ریاکشن ہونے کے لئے لائٹ نسیسری ہے لائٹ کے بغیر آپ بشک اس کو ہیٹ جتنی مرضی گرم گارد اس کو صحیح ہے اگر جب تک آپ اس کو لائٹ نہیں دوگے تو ریاکشن نہیں ہوگا یہاں بھی کیا ہوگا لائٹ is Height is very important Light is necessary for these reactions لائٹ کا ہونہ بہت ضروری ہے گور op ہیٹ چاہیے ہوگی بھیٹ اور ہیٹ ،نOS ہمارے نیڈہے ہیں پر آیاں بھی چینڈ، بشک تک Wir Brett نو نیڈ آف لائٹ نو نیڈ آف لائٹ یہاں پہ لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی یہاں ہمارے پر سیکنڈ پوائنٹ آگیا کہ پہلے نمبر پہ ڈیفنیشن کرنی ہے فوٹو کیمکل رییکشن ایسا رییکشن ہوگا جو سن لائٹ کی موجودگی میں ہوگئے ایسا رییکشن جو ایبزورشن یا پھر الیمینیشن آف ہیٹ کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں اس کو تھرمو کیمکل رییکشن کہتے ہیں لائٹ نیسی ہوتی ہے لائٹ نیسی نہیں ہوتی لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی تھرمو کیمکلیشن میں اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آجاتای ہے تیمپریچر یعنی اس پہ تیمپریچر کا کیا ایفیکٹو گا اور اس پہ تیمپریچر کا کیا ایفیکٹ ہوگا یہاں پہ تیمپریچر کا اتنا زیادہ ایفیکٹ نہیں ہو رہتا ہے صحیح ہے دیر ایس یا پھر تیمپریچر ہیس ایس ایسل ہیں بہت کام ہوتا ہے temperature has a very little effect has a very little effect little effect on the rate of chemical reaction on the rate of photochemical reaction photo chemical reaction chemical reaction reaction light effect has a very little effect has a very little effect light temperature increase light is a source of energy like this reaction temperature increase light effect light effect effect has a significant effect temperature has a significant significant effect on the rate of on the rate of thermochemical reaction here temperature effect effect here delta g value free energy delta g value possibility here positive or negative here is reaction is the reaction is the reaction is negative which negative and positive is non spontaneous this which is this is volume negative here is always spontaneous reaction always spontaneous reaction spontaneous reaction یہ ریکشن ہمیشہ ہوتے ہیں بس یہ بات اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیے گا اس کے بات نیکس ہمارے پاس یہاں پر یہ فلاسک افیکٹو ہے جب کوئی میں ریکشن ہوتا ہے نا یاد رکھیں اس میں ایکسائٹیڈ سٹیٹ آتی ہے اسے ایکسائیٹیشن کے لیے میں کہتا ہوں جی میرے پاس یہ والا ایکشن کروانا ہے میں نے یہاں پر فلاسک لے لی ہے یہ میرے پاس ایک فلاسک سمجھئے گا تھوڑا سا یہاں سے میں نے دو چار طرح کی ویولیند والی لائٹ گزار دیا یہ دیکھ سپس کیا جو میں نے تین طرح کی ویولیند والی لائٹ گزاری ہے صرف اس سلوشن نے ایک طرح کی لائٹ کو ایبزورب کیا ہے باقی دو طرح کی لائٹ کو ویسے ہی ایمیٹ کر دیا ٹرانس میٹ کر دیا یہ والی کیا ہے ٹرانس میٹڈ لائٹ ہے ٹرانس میٹڈ کیونکہ اس رییکشن کو ہونے کے لیے لائٹ کی ضرورت پڑی کی لائٹ ہم نے ڈالی چند ایک ویولیند کو ایبزورب کیا باقی ساری ساری اس کے اندر ٹرانسفر ہوگی اب یہ جو سپیسیفک ویولیند کو ایبزورب کیا ہے اسی ہم کہتے ہیں کہ یہ والا جو فوٹو کیمیکل جو رییکشنز ہیں یہ ہائیلی سیلیکٹیو ہوتے ہیں سپیسیفک ہوتے ہیں فوٹو کیمیکل ایکٹیویشن is highly selective یہ بات یاد رکھئے ہیں یہ بات یہاں پہ لکھ رہا ہوں جی فوٹو کیمیکل ایکٹیویشن ایکٹیویشن is highly selective highly selective یہ بہت زیادہ سیلیکٹیو ہوتی ہے یہ بہت بڑی امپورٹنٹ ہے اس کے بعد یہاں پہ آجو کہتا ہے یہاں پہ کوئی بھی selective نہیں ہوتی ہے تقریب ان تقریب ان تقریب ان بس سیمپل بات کہیں جی نار سیلیکٹیویشن ایکٹیویشن یعنی کہ آپ ہیٹ زیادہ دے دو گا پھر بھی ریاکشن ہو جائے گا کام نہ ہو سہی ہے تھرمو کیمیکل تھرمو کیمیکل ایکٹیویشن ایکٹیویشن is not selective in nature is not selective in nature یہ بڑی امپورٹنٹ بات اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یہی تقریب مارے پاس ڈیفرنس بیٹوین فوتو کیمیکل ایکٹیویشن پہلے چیز ڈیفنیشن کے فوتو کیمیکل ایکٹیوشن سن لائٹ کی وجودگی میں ہوگئے اور یہ ہیٹ کی ایبزورپشن کی وجہ سے ہوتے ہیں لائٹ نیسیسیری ہوتے ہیں لائٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتے تیمپریچی تیرے زیادہ ایفیکٹ نہیں کارا رہا تھا تیمپریچی بہت زیادہ ایفیکٹ کرتا ہے ڈیلٹا جی کی ویلی پوسٹی بھی ہو ساتی نیکٹیوی ڈیلٹا جی کی ویلی ہمیشہ نیکٹیو ہوگی یہاں پہ یہ فوتو کیمیکل ایکٹیویشن جو ہوتی ہے ہائیلی سیلیکٹیو ہوتی ہے خوچ سپیسیفک ویلیند کو ایبزورگ کرتی ہے لیکن یہاں پہ تھرمو کیمیکل ایکٹیویشن is not a سیلیکٹیو ان نیچر یہی ہے ہمارے پاس آج کے لیکچن میں سکرین شوٹ لیلیں اس کا اللہ حافظ